بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو بہترین انفرمیشن شیئر کروں گا فرسٹ افعال آئی بی کا جو مکمل فیزیکل ٹیسٹ آج کنڈیکٹ کیا گیا ہے وہ بھی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیصل آباد ریجن کے رول نمبر سلیپ جی رسیب ہو رہے ہیں سٹوڈنٹ کو ان میں جو ہے کچھ چینجنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پشاوہ ریجن کے بھی رول نمبر سلیپ سٹارٹ ہو گیا ان کے فیزیکل بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں انہوں نے کیا کیا چیز لے کر جانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو بھی انفرمیشنی کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گا ٹھیک ہے فرسٹ افعال آپ صرف کیسے کہ چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھ لیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور جتنی بھی اس قسم کی انفرمیشن اس سے آپ اگاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم سر ہمارا صبح گیارہ مجھے کا ٹائم تھا تو ہم سنٹر میں گئے ہیں تو پھر ہماری رولنمز وغیرہ وہاں پچھے کوئی ہیں تو ہم سے پھر سگنیچرز وغیرہ کروائیں اس کے بعد ہمیں بٹھا دیا کہ آپ کا نمبر آیا تو ہم آپ سے رننگ کروائیں گے پہلے ہماری رن ہو گئی ہے پھر بیس بیس بندوں کا بیج بناتے تھے اس کے حساب سے رننگ کروائی ہے رننگ کوئی اتنی مشکل نہیں تھی آٹھ منٹ تھے تو رننگ کروائی ہے اس کے بعد چیسٹ ہائٹ کی میئرمنٹ کروائی ہے پھر وہی اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ انٹرمنٹر کی ہے اس کے بعد ہمیں بیج دیا گار کو کہ جائیں آپ ڈیٹر ڈیسٹ جب ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا ہی ہوا ہے اتنا کوئی ڈیفیکل نہیں تھا ایزی تھا رننگ بھی ایزی تھی سب کچھ ایزی تھا تو یہ فرینڈز آپ نے سنا ہے ایک بھائی کا جو فیزیکل ایکسپیرینس تھا اس نے آپ کو اپنی زبانی سے ہی سنا دیا تو یہ آج ہی آئی بی کا ایک فیزیکل ٹیسٹ ہوا تھا ٹھیک ہے دس نو دوہ در سو بیس کو اس میں رننگ کروائی گی فاسٹ آف آر اور اس کے بعد چیسٹ اور ہائٹ کی میئرمنٹ ہوگی ٹھیک ہے میل کے لیے جو تھی رننگ وہ آٹھ منٹس میں ون مائل تھا یعنی کہ سولہ سو میٹر ٹھیک ہے اور فیمیلز کے لیے جو تھا وہ دس منٹ میں ون مائل یعنی کہ سولہ سو میٹر ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی پوش اپس چین اپس یہ جتنی چیزیں تھی یہ نہیں تھی ٹھیک ہے نا جسٹ ہائٹ اور چیسٹ کی میئرمنٹ تھی اور رننگ تھا بس جتنے دوستوں کا بھی انشاءاللہ مستقبل میں فیزیکل ٹیسٹ ہے وہ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہی انشاءاللہ آئی بی کے ٹیسٹ میں کروائی جاری ہیں جو کہ میں نے شاید آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ انفرمیشن شیئر کی ہوئی ہے فرنڈز آپ جان لیتے ہیں کہ جو پشاور ریجن والے ہیں انہوں نے کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں اس کے علاوہ میں یہاں یہ بھی انفرمیشن شیئر کر دوں کہ جن دوستوں نے اسلام آباد ریجن پر اپلائی کیا ہوا تھا لیکن وہ کے پکے سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی رول نمبر سلپ ملنا سٹارٹ ہو چکی ہیں جن بھائیوں نے بھی اسلام آباد ریجن میں اپلائی کیا ہوا تھا وہ جو ہے اپنے ایڈرس کا خیار رکھیں کیونکہ وہ رول نمبر سلپ بھی رسیب ہو رہی ہیں تو فرنڈز اس بھائی کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہے وہ سترہ ستمبر دوزار چوبیس کو ہے ٹھیک ہے پشاور میں اس کے علاوہ جو آپ نے چیزیں لے کر جانی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی اوریجنل جو ہے وہ ڈاکومنٹس لے کر جانی ہیں اور اوریجنل آئیڈی کار لے کر جانا ہے اور اوریجنل دومی سیل بھی لے کر جانی ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایک اٹسٹر شدہ دومی سیل کی بھی کاپی ہو ٹھیک ہے میٹرک کی بھی آپ نے سٹویکیٹ لے کر جانی ہے ٹھیک ہے اوریجنل بھی ساتھ لے جائیں هو پاسپورٹ سائز پچر بھی لے کر جانی ہے اور اوریجنل کار لیٹر یعنی یہ رول نمبر سلپ بھی آپ کے پاس ہونے چاہئے میں یہ تمام دوستوں سے کہوں گا کہ جن دوستوں کا بھی پشاور میں فیسیکل ہے تو وہ کیا کریں کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائیں یہ اریجنل لے جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ شنحتی کارڈ ہو گیا ڈومی سیل ہو گیا میٹٹے کی سرٹیفیکیٹ ہو گیا یا ٹو پاسپورٹ سائز جو پچر ہیں اس کی بھی ان کو اٹیسٹر کروا کے تمام کو ٹھیک ہے ایک سیٹ کی کافی یہ لے جائیں اور اریجنل بھی جتنے بھی ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائیں یہ بھی ساتھ لے جائیں ٹھیک ہے نا باقی اس رول نمبر سلپ میں جتنے بھی ریکائرمنٹ ہے وہ نہیں دی گئی کہ آپ سے چین اپس کروائیں گے پش اپ کروائے جائیں گے یا مطلب رننگ وغیرہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ نہیں دی گئے ٹھیک ہے برحل آپ فولی تیار رہے ہیں چین اپس کے لیے پش اپس کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سٹ اپس کے لیے اور رننگ اور میئرمنٹ جو ہے ہائٹ اور چیس کی وہ تو آل ریڈی ہوگی اس کے علاوہ فرینڈز آپ بات کر لیتے ہیں ڈریکٹوریٹ جنرل انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کسٹم اسلام آباد اس کے بھی رول نمبر سلپ ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کافی دوستوں کو مل چکے ہیں اگر آپ نے بھی سینڈر پل اپلائی کیا تھا تو اپنے اڈریس کا خیار رکھیں ٹھیک ہے تو اس رول نمبر سلپ کو جاری کرنے کے بڑی وجہ جو تھی وہ اس میں کچھ چینجنگ ہے فیزیکل میں ٹھیک ہے دیکھیں نا رننگ بھی ہوگی اس میں پش اپس بھی ہوں گے چین اپس بھی ہوں گے اور لنجس بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ ایک ایکسرسائز ہے میں آپ کو اس کی ایک پکچر بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے کیونکہ اس چیز کو دیکھ کر سٹوڈنٹ بڑے پریشان ہے اور کافی زیادہ سٹوڈنٹ نے مجھ سے ٹیکس کی کی کیا ہے کہ سر جی یہ کونسا فیزیکل ہے یا یہ کونسی ایکسرسائز ہے تو فرنڈز یہ اس قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے جو کہ آپ سکرین میں اس کی سٹیپ سٹیپ بھی دیکھ رہے ہو یہ پہلا سٹیپ ہوتا یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ٹھیک ہے تو اس قسم کی یا اگر آپ لکھوں گے مطلب یوٹیوب پر لکھوں گے یا گوگل پر لکھوں گے لنجس ایکسرسائز ٹھیک ہے تو وہ آپ ویڈیو کے شکل میں بھی اس ایکسرسائز کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے آپ اپنی تیاری بھی کر کے جائیں ٹھیک ہے جن دوستوں نے بھی اس اسلام آباد کے ریجن یا اس سینٹر کا جو ہے فیزیکل دینا ہے تو وہ ویڈیو ضرور واج کال لیں ٹھیک ہے اور اپنی تھوڑی سی پریکٹس بھی کر کے جائیں تو فرنڈز یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں فرنڈز آپ دوستوں کو یہ نئی اپ ڈیٹس پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے جانا اس سے ہماری حوصلہ آپ ضائع ہو جائے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ